ان پارڈرز سیل کر دی ہیں انگلینڈ کی ساری فلائٹس انہوں نے موطل کر دی اور کم از کم بیس لاکھ تک لوگ اس سے مر چکے ہیں یہ اس قدر خطرناک وہ بات ہی کہ ایک دیا کہ اس نے پلانیٹ ایرتھ کو ہائی جیک کر دیا ہے لیکن خطرناک کہ کرونا وائرس آنے کے بعد یا اس طرح کے وائرسز کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ کیوں یہ دوسرا ویرینٹ ہے یہ جو نیا وائرس برطانیہ کے اندر ڈسکاور ہو آئی کے زیادہ خطرناک ہے اسلام علیکم جی میں ہوں سہراب برکت اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کو آج سے کچھ دن پہلے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس کے اوپر بہت بڑی ریسرچیں ہوئی بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور کم از کم بیس لاکھ تک لوگ اس سے مر چکے ہیں یہ اس قدر خطرناک وہ بات ہی کہ اکیسی صدی میں اسے کہا گیا کہ اس نے پلینٹ ایرث کو ہائی جیک کر دیا ہے لیکن خطرناک صورتحال تب سامنے آئی جب برطانیہ نے برطانوی پرائیم نیسٹر نے بوریس جونسن نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی جو ساؤتھ انگلنڈ ہے وہاں پر ایک نیا ویرینٹ ایک میوٹیٹڈ وائرس ایک نئی سٹرین وائرس کی سامنے آئی ہے جو کہ انکنٹرونیبل ہے جو کہ ان آئیڈنٹیفائیڈ ہے جس کی اوپر سائنٹیفیک ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی اور جس کی جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ کوویڈ نائنٹین سے کہیں گناہ زیادہ ہے یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے اور یہ خطرناک صورتحال کئی وجوہات کی وجہ سے جن کو ہم اس آج کے ویلاغ میں ڈسکس کریں سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کرونا وائرس آنے کے بعد یا اس طرح کے وائرسز کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ یا تو آپ ایمیونٹی وائز بڑے سٹرانگ ہو ظاہرہا وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کی آبادی بڑے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے آپ کے لوگ کمزور ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف طرح کی بیماریوں سے جوجرے ہوتے ہیں اور دوسری چیز ہوتی ہے آپ زیادہ جلدی سے جلدی بیکسین تیار کر کے مارکٹ میں کروڈیوز کریں اور اس کے ڈوزز اس قدر ویفر مقدار میں ہوں کہ وہ سارے لوگوں تک پہنچ جائے وہ بھی ممکن نہیں لیکن کووڈ کے اوپر ایک سال میں 1.7 ملین 17-18 لاکھ لوگوں کے مرنے کے بعد اور ایک کروڑ سے زاہر کیسز کے بعد ڈیڑھ سال کے عرصے میں فائنلی ویکسینز اویلیبل ہوئی پی فائزر اور اس کے ساتھ موڈرنا دو ایسی ویکسینز ہیں جو کہ یورپ میں اور امریکہ میں جنہیں بقاعدہ اجازت دے دی گئی اور لوگوں کو اس کا پہلا جیب ملنا سٹارٹ ہو جاتا یہ بڑی خوشائند بات تھی اور اب جب ہم 2021 میں جا رہے ہیں تو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ تھی کہ شاید 2020 کی جو تباہ کاریاں تھی ان سے جان چھوٹ گئی اس کو ایک بزنس موڈل کے طور پر بھی کہا گیا اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں یہ دوسرا ویرینٹ ہے یہ جو نیا وائرس برطانیہ کے اندر ڈسکاور ہوئی کہ زیادہ خطرناک ہے فائزر جو ویکسین تیار کی گئی ایک امریکن کمپنی اور جرمن کمپنی کے کمبینیشن ایفٹ تھی ایک کولیکٹیو ایفٹ کے بعد جو فائزر ویکسین تیار کی گئی اس کے دو جیب لگیں گے تب جا کر آپ ایمیون ہوں گے ایک جیب کی جو پرائس ہے فائزر کی وہ چالیس ڈالرز ہے اور جو دوسرا جیب بھی لگے گا یعنی فٹی ڈالرز چالیس و چالیس اسی ڈالرز کے آپ کو دو جیب لگیں گے اور آپ ایمیون ہو جائیں گے اس وائرز سے آپ کے باڈی کے اندر انٹی باڈیز پروڈیوس کر دیا جائیں گے اس ویکسین کے اب اگر فائزر کی ریسنٹ سٹیٹ کے مطابق اسے دو بلین ڈالرز سے زیادہ دو بلین تک کے ڈوزز کے آڈرز میں ہیں جو کہ یورپ سے ہیں جو کہ امریکہ سے ہیں اور باکافی ساری امریکن امریکہ کے ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں ان ممالک نے آڈرز کر رکھے ہیں اب دو سو دو بلین دو ایرب جیبز کو آپ ملٹیپلائی کریں چالیس ڈالرز کے ساتھ تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور یہ کتنا بڑا بزنس موڈل ہے اور اس سے کتنا بڑا فائنائنس جنریٹ ہوگا جو کہ ان کمپنیز نے کمانا ہے جو کہ ان ممالک نے کمانا ہے اس کے بعد دوسری ویکسین جو بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بنائی موڈرنا اور اس کا ایک جیب میرے خیال میں سترہ ڈالرز کا ہے اور دوسرا جیب ملا کر چونتیس پینٹیس ڈالرز کے دو جیب آپ کو لگیں گے اور اگر آپ ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ بھی کھربو ڈالرز کی محیشت بن جاتی کھربو ڈالرز کا سرمایہ بن جاتا ہے جو کہ مختلف کمپنیاں کرونا وائرس کی مد میں کمائیں گی لوگ دینے کو تیار ہیں لوگ منٹلی تیار ہو گئے ہیں پیپل بین تھو آر ٹرومہ اور اس کے بعد انہیں یہ خوشائند خبر ملی تھی کہ شاید اب ہم اس سے نکل آئیں شاید اب ہم آئیسولیشن سے اور شاید جو کرونا کی وجہ سے جو لاکڈاؤن جس نے پوری دنیا کو سیل کر رکھا تھا شاید اب ہم ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں گے لیکن اس نئے وائرس نے اس قدر دنیا کو خمزادہ کر دیا ہے خوف کی علامت برپا کر دی ہے کہ ٹرکی، سعودی عربیہ پورا میڈل ایسٹ، گلف سٹیٹ ساری پاکستان، ایون یورپی یوئین کے سارے ممبرہ نے اپنے بارڈرز سیل کر دی ہیں انگلینڈ کی ساری فلائٹس انہوں نے موطل کر دی ہیں انگلینڈ کے شہریوں کا آنا انہوں نے موطل کر دیا ہے اور برطانیہ کے اندر ایک نیا لاکڈاؤن شروع ہو گیا ایک نئے میوٹیٹڈ وائرس کی خلاف یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال پدہ انہیں جا رہی ہے اس نئے ویرینٹ کے اوپر ہم نے کافی ریسرچ کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہے کیا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی کیونکہ اس کے اوپر ابھی اتنی زیادہ سائنٹیفک ریسرچ ہو نہیں پائی لیکن آنے والے جو جو دنوں میں اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی